اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شراحل صدری ویسیر لی امری واخل النقدات من لسانی افقہ قولی رب زدن علم آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیڈنس اسلامیات کے مضمون کے ساتھ بس نبیلان جمعہ کے سامنے موجود ہے انشاءاللہ اسلامیات کے مضمون میں ہم باب نمبر دو پڑھیں گے چلیے آغاز کرتے ہیں اپنے چپٹر کا جو پریزنٹ کر رہا ہے سیس ایٹیو ڈگری کالج آپ کے اسلامیات کے مضمون کے ساتھ موجود ہیں یہ آپ کے اسلامیات کے ٹیکس بک ہے اور آجاتا ہوں ہم اپنے ٹاپک پر سب سے پہلے سمجھ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب آگاہ ہو جاؤ کہ دلوں کا اتمنان صرف اللہ کے ذکر سے ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کی اہمیت کو اس آیت نے بیان فرمایا ہے اللہ کے معنی ہوتا ہے آگاہ ہو جاؤ بذکر اللہ اللہ کا ذکر ہی تطمئن کہتے ہیں مطمئن ہونا سکون پانا القلوب دلوں کا تو اس کے جو بامہاورہ ترجمہ ہوا وہ کیا ہے کہ آگاہ ہو جاؤ کہ دلوں کا اتمنان کس سے ہے صرف اور صرف اللہ کے ذکر سے اب اللہ کا ذکر مختلف صورتوں میں ہوتا ہے نماز کی صورت میں قرآن پاک کی صورت میں اور ساتھ ساتھ علم حاصل کرنے کی صورت میں ذکر و اسکار جنہی جب ہم علم حاصل کرتے ہیں اللہ کا کلام سیکھتے ہیں سمجھتے ہیں تو وہ بھی کیا دیتا ہے ہمیں دلوں کا سکون دیتا ہے اس دلوں کے سکون کے لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں جو کچھ کے ارشاد فرمایا ہے وہ بھی اللہ کا ذکر ہی کہلاتا ہے اور دیکھیں اس سلسلے میں آپ کی ٹیکس بوک میں کچھ آیات شامل کی گئی ہیں جس پر ہم بات کریں گے یہ ہرہاں ٹاپک آگے چلتا ہے ہم آجاتے ہیں یہ قرآن حکیم پر قرآن اللہ تعالیٰ کا واحد کلام ہے جس میں ہر آیت ہر لفظ صرف اللہ ہی کی بات ہے ہر لفظ کے معنی اور ہر آیت کے معنی اللہ ہی کی طرف سے یہ انسان کا منایا ہوا کلام نہیں ہے ٹیک ہے اسلامیت کے اس فسٹیر کی کلاس میں ہم بات کریں گے آیات پر جو قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کی جائیں گے اس سے پہلے ہم تعروفیہ قرآن پر آ جاتے ہیں تعروف کہتے ہیں پہچاننے کو قرآن کو یعنی اللہ کا کلام یہ اللہ کے کلام کو ہم کیسے پہچان سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں چھہزار 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 آیات نازل فرمائی ان آیات میں سے دس آیات آپ کے سلیبز کا حصہ بنای گئی ہیں تو یہ جو قرآن کی آیات ہیں یہ ہمارے لئے سبق ہے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتی ہیں تو دیکھ لیتے ہیں یہ کلام یہ پاک کتاب اس کے لغوی معنی کیا ہے تو دیکھیں قرآن کے جو لغوی معنی ہیں وہ ہیں بار بار پڑھے جانے والی کتاب بار بار پڑھی جانے والی کتاب یا کلام اللہ یعنی اللہ کا کلام یعنی اللہ کا کلام ہی وہ واحد کلام ہے جو بار بار انسان پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لئے پیغمبر بھیجے اب دیکھیں اس کو جو ڈیفائن کیا گیا ہے قرآن کے لغوی معنی کو وہ یہاں پر ڈیفائن کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کون سے بندے نبی اور رسول کس لیے بھیجے ہدایت یعنی سیدھا راستہ دکھانے کے لئے اور رہنمائی کہتے ہیں گائیڈ لائن کے پیغمبر بھیجے پیغمبر کون ہوتے ہیں نبی اور رسول جو اللہ کا بیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور ان پر اپنی کتابیں اور صحیفیں نازل فرمائیے کتابیں کون سی توریت جبور اور انجیل اور قرآن مجید کچھ رسولوں پر کتابیں نازل ہوئی جو چار رسول ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت دعوت علیہ السلام حضرت فیسہ علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ رسولوں پر صحیفیں نازل ہوئے صحیفیں کہتے ہیں پیچ کوئی صفحے سے نکلا ہے پیچ فرمائیے صحیفیں اللہ کی طرف سے نازل ہوئے جو حضرت جبوریل علیہ السلام لے کر آیا کرتے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہیں یعنی پیغام پہنچانے والے سب سے آخری پیغمبر ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے تقریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اور تین سو تیرہ رسول آ کر گزر گئے اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جہاں آخری نبی کا ذکر ہے وہاں آخری کتاب کا بھی ذکر کیا گیا ہے جو کس پر نازل ہوئی جو حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اب اس کتاب کی اہمیت کیا بتائی گئے یہ وہ کتاب ہدایت ہے یعنی صحیح اور درست راستہ ہے جس میں اولین اور آخرین اولین کون سے انہوں جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئے اور آخرین یعنی جو آخر تک آئے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ تمام علوم کو جمع کر دیا گیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی تھے آپ تک جو ان تھا اور اس کے بعد جو ان کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے چلا وہ قیامت تک جاری اور ساری رہے گا وہ تمام علوم کے کہاں کر دیئے گئے قرآن پاک میں جمع کر دیئے گئے آپ پر نازل کی گئی کتاب یعنی قرآن مجید تمام آسمانی کتابوں اور صحیفوں کے علوم کا مجموعہ ہے یعنی پچھلی جتنی بھی کتابیں نازل ہو چکی تھی ان سب کے علوم کا جو مجموعہ ہے جتنی بھی شریعتی کمپائلیشن ہے وہ قرآن مجید میں مکمل کر دی گئے پھر آگیا جائے قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا آخری کلام ہدایت ہے اس سے پہلے تین کلام اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے تورہ زبور انجیل اور آخر میں قرآن پاک نازل ہوا جو اس نے اپنی حکمت کے تحت حالات و ضروریات کے مناسبت سے تقریباً تئیس سال کی مدد نے وقتاً فوقتاً اپنے آخری نبی پر نازل فرمایا ٹھیک جو اس نے اپنی حکمت کس کی بات ہو رہی ہے اللہ کی بات ہو رہی ہے اللہ نے اپنی حکمت حکمت کسی کہتے ہیں وقت کی مناسبت کو ٹھیک ہے وقت کے مناسبت کے تحت جس طرح کے حالات ہوتے تھے جس طرح کے مواقع ہوتے تھے اور جو انسانوں کی ضروریات ہوتی تھی اس کے مطابق وحی نازل ہوا کرتی تھی جو حضرت جبرائیل علیہ السلام وقتاً فوقتاً لے کر آیا کر دیتے ٹھیک اور یہ وحی کا سلسلہ قرآن پاک کے وحی کا سلسلہ تئیس سال تک جاری ہو ساری رہا اس کے بعد کیا ہوا پھر وہ مکمل کر دیا گیا اور کس پر یہ کرام نازل ہوا سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تواتر کے ساتھ منقول ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کلام یعنی اللہ کا کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ جاب کے زندگی میں ہی موجود تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کلام پاک سیکھا اس کو حفظ کیا اور اس پر عمل کیا اس کے بعد تابعین کا دور آیا پھر تابعین کا دور آیا پھر راویوں کا سلسلہ آیا اور اس سلسلے کو تباتر کہا جاتا ہے یعنی ایک کے بعد ایک جیسے چین ہوتی ہے چین میں ایک کڑی کے بعد دوسری کڑی ہوتی ہے اسی طرح اس کو تباتر کہا جاتا ہے یعنی قرآن پاک جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا وہ تباتر کے ساتھ منکول یعنی نقل کیا گیا ایس اٹس آج ہمارے سامنے ہماری گھروں میں موجود ہیں اور اس میں کسی قسم کے شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی آیات نازل فرمائی وہ ہنڈیڈ پرسنٹ پرفیکٹ ہے کسی بھی قسم کا اگر کوئی شک کرتا ہے تو وہ اپنے ایمان کو ڈیمیج کر رہا ہوتا ہے قرآن وہ کلام ہے جس میں کسی بھی قسم کا کوئی شک نہیں ہو سکتا جو شک کرتا ہے وہ مسلمان نہیں ہیں پھر آگیا جائے یہ کتاب صحیفوں کی صورت میں بھی لکھا ہوا ہے اور لاکھوں اہل ایمان کے سینوں میں بھی حفظ کی صورت میں موجود ہے صحیفے کے اسے کہتے ہیں صفحات صفحے کی جمع صحیفے کہلاتا ہے یہ صحیفوں یعنی پیج فارم میں ہمارے پاک جو قرآن پاک گھروں میں موجود ہیں وہ پیجز کی صورت میں یعنی کتابی صورت میں اس کو صحیفے کہا جاتا ہے اور ساست کیا ہے لاکھوں اہل ایمان یعنی ایمان والے لوگوں کے سینوں میں یہ حفظ ہے یعنی انہوں نے قرآن پاک کے ہر ہر لفظ کو زبانی یاد کیا ہوا ہے اور یہ بہت بڑا موجود ہے کہ یہ سینوں اور صفینوں صفینے صحیف کو ہی کہا جاتا ہے اور سینے انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ خاص موجودہ رکھا ہے کہ یہ کتاب لاکھوں لوگوں کو حرف بہت زبانی یاد ہے اس میں کوئی غلطی نہیں کر سکتا اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کی فوراں کریکشن کر لی جاتی ہے یہ قرآن پاک اللہ کا خالص قلام جو آپ کے سامنے یہ تصویر موجود ہے اس کے روشنی یہ روشنی کیا ہے ہدایت اور یہ ہدایت کے روشنی ہمیں کب ملے گی جب ہم اس پر عمل کریں گے یہ ہدایت کے روشنی کے لئے آپ دیکھیں آپ کے پاس آیات قرآنی کے ترجمے ایک ایک کر کے بیان کیے جاتے ہیں آغاز کرتے ہیں ہم پہلی آیات سے جو آپ کے سلیبس کا حصہ ہے آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللہزینہ اے ایمان یا ایوہ اللہزینہ اے لوگوں کو کہتے ہیں یا ایوہ پکار کو کہا جاتا ہے جب پکار آجاتا ہے اس کے معنی اے ہوتا ہے اللہزینہ جو کے معنی میں آتے ہیں آمنو ایمان لائیں تو اس کے معنی اے وہ لوگو جو ایمان لائیں اب اگر اس کا بامہاورہ ترطیب سے ترجمہ کریں گے تو کیا مطلب ہوگا اس کا اے ایمان والوں جب مجموعی طور پر لوگوں کو مخاطب کیا جاتا ہے تو یہ دیکھیں سائن آپ کو نظر آ رہا ہے جس کو انگلش میں سائن آف ایکسکلیمیشن کہا جاتا ہے یعنی پھر اس سے پہلے آپ نونغنہ نہیں لگا سکتے جب مجموعی طور پر مخاطب میں جملہ استعمال ہوتا ہے لہٰذا اس کو ایمان والوں پڑھا جائے گا اس میں نونغنہ نہیں آئے یعنی ایمان والوں نہیں پڑھا جائے گا صرف ایمان والوں پڑھا جائے گا آگے کیا فرما اتقاللہ اللہ کا تقوی اختیار کرو تقوی اختیار کرو کس کا؟ اللہ کا تقوی یا اللہ کا تقوی سے کیا مراد اللہ سے ڈرو اللہ سے محبت کرو جس چیز سے اللہ تعالی نے روک دیا ہے اس چیز سے روک جاؤ اور جس چیز کا حکم دیا ہے اس کو اختیار کرو اب یہ حکم کیا ہے آگے دیکھیں اس حکم کی بات ہو رہی ہے واو کے معنی کے آتے ہیں اور پورے قرآن پاک میں واو کے معنی اور آتے ہیں لیکن یہ کہیں کہیں قسم کے معنی میں بھی آتا ہے اس کو حروف اطف کہا جاتا ہے عربی گرامر میں وَقُولُوا یہ قول سے نکلا ہے یعنی کہو اس کے معنیوں میں کہو وَقُولُوا اور کہو قولاً بات صدیدن درست اور درست بات کو اس کا بامغورہ ترجمہ کیا ہوگا اور درست بات کو یہاں درست بات سے مراد کیا ہے سچ بولنا اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے وہ کس چیز کا ہمیں حکم دیا ہے سچ بولو جب سچ بولیں گے تو کیا چیز پیدا ہوگی ہمارے اندر تقوی پیدا ہوگا سچ بولنے سے انسان کے اندر پوزیٹیوٹی آتی ہے انسان کا کردار خالص ہوتا ہے اس کو صرف اللہ کا ڈر ہوتا ہے اور وہ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے سچ اختیار کرتا ہے اپنے آپ کو جھوٹ سے رکتا ہے کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے جھوٹ سے رکنے کا جب ہم جھوٹ سے رکتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ہمارے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے اللہ سے محبت پیدا ہوتی ہے اس کے برقصہ اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتے ہیں اور جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگا دیا جاتا ہے ایک دھبا لگ جاتا ہے اور اس طرح جب وہ جھوٹ بولتا رہتا ہے جھوٹ بولتا رہتا ہے تو اس کا دل کیا ہو جاتا ہے سیاہ ہو جاتا ہے بلیک ہو جاتا ہے یعنی روحانی طور پر وہ بلیک ہو جاتا ہے اب اس کو جھوٹ کی عادت پڑ جاتی ہے اس کو سچ کی وہ سچ کو چھوڑ دیتا ہے اس نے کیا کیا اللہ کے تقویٰ کو چھوڑ دیا اللہ کا ڈر اس کے اندر سے ختم ہو گیا جبکہ اللہ نے جو یہاں حکم دیا ہے وہ کیا حکم دیا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے کے لیے جو بہترین راستہ ہمیں بتایا گیا ہے وہ کیا ہے سچ بات بولنے کا حکم کا کیا ہے درست بات کا جہاں آپ کہیں بھی ہو گھر میں ہو گھر سے باہر ہو جوب پر ہو کسی معاملے میں پھز گئے ہو عدالت میں کوئی گواہی دینی ہے تو کیا بولے ہو سچ بولا سچ انسان کی زندگی کو آسان کر دیتا ہے سچ بولنے والے عزت باتیں ہیں سچ بولنے والے اپنے دل میں خوشی محسوس کرتے ہیں ان کا ضمیر مطمئن ہوتا ہے سچ بولنا مشکل تو ہے لیکن یہ بہت ساری آسانیاں پیدا کر دیتا ہے اس کے برقس جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ بولنے کے وجہ سے وہ بہت ساری مشکلات میں پھز جاتا ہے ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے اس کو کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں اس طرح وہ اپنی مسئیبت کو خود دعویٰ دیتا ہے لہٰذا ہم نے اس مسئیبت سے بچنا ہے اور ایک سمپل بات جو اللہ نے حکم دے دیا کہ درست بات کرنی ہے وہ کیا ہے سچ بولنا ٹھیک ہے درست بات کرنا اب دیکھتے ہیں جب ہم یہ تقوی اختیار کریں گے یہ اچھی عادت اپنے اندر پیدا کریں گے تو اب اس کا بینفٹ کیا ہوگا آجائیے اگلی سپر یس لے لگم وہ اصلاح کر دے گا عامالکم تمہارے عامالکم ٹھیک یہ اس لے اصلاح سے نکلا ہے یعنی درست کرنا لکم تمہارے عامالکم عامال تمہارے اب جب یہ ہم نے یہ سچ اختیار کیا سچ اختیار کرنا دراصل کیا ہے ایک ہجرت ہے آپ برائی کو چھوڑ کر اچھائی کی طرف آگئے جب انسان اپنی برائی سے اچھائی کی طرف ہجرت کرتا ہے تو اب اس کی کیا ہوتی یہ کریکشن ہوتی ہے یعنی اس کا کردار اچھا ہوتا ہے اس کے اندر عالی اور صاف پیدا ہوتے ہیں تو اللہ تعالی اس کے جھوٹ کو ریپلیس کر کے کیا کر دیتا ہے اس کی اصلاح کر دیتا ہے اب وہ برے راستے کو چھوڑ کر کس طرف آگیا اچھے راستے کی طرف آگیا ٹھیک کیا کر دے گا عامالکم عمل درست کر دے گا یہ زبان کا عمل ہے اور اس کا آغاز انسان کی نیت سے ہوتا ہے جب انسان کی نیت ہوتی ہے اور وہ اچھا عمل کرتا ہے تو پھر اللہ تعالی اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جب ہم نے سچ کو اختیار کیا تو ہم نے چونکہ اچھا عمل کیا لہٰذا اللہ تعالی اس اچھے عمل کے وجہ سے کیا کر دے گا ہمیں صحیح راستے پر لے آئے گا ٹھیک اور آگے دیکھیں پھر واو آ گیا واو کے معنی اور ہوتے ہیں یا غفر لکم زنوبکم یا غفر کہتے ہیں بخشنا معاف کرنا لکم تمہارے زنوبکم گناہوں کو تمہارے اور کیا کر دے گا اور وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اس سے پہلے ہم نے جو گناہ کیوں گے دیکھیں چھوٹے چھوٹے لا شعوری طور پر ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں اور کچھ گناہ ہم سے شعوری طور پر بھی ہوتے ہیں جو صغیرہ اور قبیرہ گناہ کہلاتے ہیں ہم انجانے میں جو گناہ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اگر ہم نیکی کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم بات کریں گے صدیدن کی کونسی نے کی سچ بولنے کی تو اب کیا ہوگا جتنے بھی ہم نے جھوٹ بولے ہوں گے اپنے زندگی میں اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف فرما دے گا اریس کر دے گا کیونکہ ہم نے کیا کیا اچھے عمل کی طرف قدم بڑھایا تو اللہ تعالیٰ ہم ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے گا ایک نیکی جو ہوتی ہے یہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف بھی کر سکتی ہے بشرت یہ کہ ہمارے گناہ چھوٹے ہوں لیکن جو اگر ہم بڑے گناہ کر رہتے ہیں تو جت تک ہم توبہ نہیں کرتے اس وقت تک وہ معاف نہیں ہوتے تو یہاں کس کی بات ہو رہی ہے چھوٹے گناہوں کی بھی بات ہو رہی ہے صغیرہ گناہوں کی بھی اور قبیرہ جھوٹ بھی دو لیبلز کے ہوتے ہیں چھوٹے پیمانے پہ جھوٹ بلنا یعنی تکیہ کلام بنا لینا جھوٹ بولنا اپنا تکیہ کلام بنا لینا یہ نہیں کرنا چاہے اور جان گوٹ کر جھوٹ بولنا یہ پھر قبیرہ گناہوں میں شامل ہو جاتا ہے تو جب انسان سچ بولتا ہے اور سچ بولنے پر نیت یہ رکھتا ہے کہ اب میں جھوٹ نہیں بولوں گا تو پھر اللہ تعالیٰ گناہوں کو اس کے تمام جھوٹ کو معاف کر دیتا ہے اور یہی دراصل دیکھیں کیا ہے یہ سچ کی آپ کو اپک نظر آ رہی ہے یہی دراصل کامیابی ہے کہ انسان کے گناہ معاف کر دیئے گئے اب دیکھیں یہ گناہ نیچے آگئے اور نیکی کیا آگئے اوپر آگئے کون سی نیکی آئی سچ کی نیکی سچائی انسان کو سربلندی دیتی ہے اس کو دنیا میں عزت دیتی ہے پھر آجائیے اس آیت کے تیسرے حصے پر واو کے معنی کیا ہے اور من جو یتی اللہ اطاعت کرے گا اللہ کی واو کے معنی پھر اور ہے رسول اور رسول کی اس کے یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اطاعت کیا ہے جیسے اللہ نے حکم دیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے دکھایا اب ہم نے اس عمل کو فالو کرنا ہے جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے وہی دراصل کیا ہوگی اطاعت کی اور جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ کی اطاعت کی تو یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دونوں کا ذکر کر دیا کہ جو اطاعت کرے گا یعنی بات مانے گا اور کہنا مانے گا جس طرح اللہ نے حکم دیا اور رسول نے کر کے دکھا ہے اور ہم بھی ویسے ہی کریں گے تو اب اس کے لئے بینیفٹ کیا ہے فقد فازہ فوزن عظیمہ تو تحقیق اس کے لئے بڑی عظیم کامیابی یہ جو فقط آتا ہے تو یہ تحقیق کے لئے یعنی ہنڈڈ پرسن پرفیکشن کے ساتھ یہ کامیابی بتائی گئی ہے فازہ فوزن عظیمہ بڑی کامیابی بڑی کامیابی کونسی دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کس پیس پس کر رہا ہے اللہ اور اس کے رسول نے کیا حکم دیا سچ بولنے گا اب چونکہ یہ اطاعت ہوئی ٹھیک ہے اور اطاعت کس باتی کی سچ بولا تو یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی صورت میں دنیا کی کامیابی کیا ہے کہ اس کو عزت ملے گا ٹھیک لوگ اس سے ملنا جنہ پسند کریں گے لوگ اس کے ساتھ کاروبار کرنا پسند کریں گے ٹھیک لوگ اس کو بہت اچھا سمجھیں گے اس کے دل میں عزت رکھیں گے اس سے محبت کریں گے اور آخرت کی کامیابی کیا ہے کہ اس کو صدقین میں شمار کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ نے صدقین کا درجہ جنت الفردوس رکھا ہے جو جنت کے عالی مقام میں سے ایک پتام ہے جہاں پر انبیاء علیہ السلام ہوں گے شہداء ہوں گے اور صدقین ہوں گے سچ بولنے والے ہوں تو کیوں نہ ہم اللہ کے اس حکم کی اطاعت کریں جو ہمیں اللہ نے حکم دیا اور دیکھیں اس پوری آیت میں جو اشارہ ہے وہ کس طرف ہے صدیدن پر ہے درست بات پر ہے ٹھیک ہے سچ بولنے پر ہے تو اپنی زندگی سے جھوٹ کو نکال دیجئے اور سچ کو لے آئیں جب آپ اپنی زندگی سے جھوٹ کو نکال لیں گے اور سچ کو لے کر آئیں گے یہ دیکھیں یہ سر بلندی اور اس کے بعد کیا حاصل ہوگا تقویہ حاصل ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی اشارت فرمان دیا کہ تقویہ اختیار کر یہ تمام پروسس سے گزرنے کے بعد جو ہمیں تقویہ حاصل ہوگا وہ کیا ہوگا اللہ تعالیٰ کی محبت یہ اللہ تعالیٰ کی محبت وہ نعمت ہے جو ہر ایک کو نہیں ملتی یہ کس کو ملتی ہے جو طلب رکھتا ہے اور جس کے اندر اللہ کی محبت کی طلب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس سے اپنی محبت سے ضرور نوازتا ہے تو آئیں آج اپنے آپ سے اور اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے زندگی سے جھوٹ کو نکالیں گے اور سچ کو لے کر آنگے تاکہ ہماری زندگی میں آسانیاں پیدا ہو پھر آ جاتے ہیں ہم اپنی اگلی آیت پر ٹھیک ہے یہ ہماری نیکسٹ آیت ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاتھ میں ارشاد فرمایا لَقَدْ قَانَا لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ تم لوگوں کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں بہترین نمونہ اسوہ حسنہ کا مطلب ہے بہترین نمونہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ جو ہمارے لئے رول موڈل ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے اس وجہ سے لوگ آپ کو صادق کہا کرتے تھے اور آپ لوگوں کی امانتیں اپنے پاس رکھایا کرتے تھے رکھا کرتے تھے لوگ آپ کے پاس اپنی امانتیں لوگ آپ کو امین کہا کرتے تھے تو دیکھیں اگر اس آیت کا تعلق ہم پہلی آیت سے جوڑتے ہیں تو وہ کس میں زمن میں آتا ہے سچ بولنے پر ہم فوکس اس پر ہی کر لیتے ہیں تو جو شخص بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے کو اپنائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ زندگی تھا وہ کیا تھا بہترین نمونہ آپ لوگوں کے لئے انسانوں کے لئے بہترین نمونہ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سب سے اعلیٰ ذات تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سچ بولتے تھے آج ہم بھی سچ بول کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے طریقے کے مطابق عمل کر سکتے ہیں ہر انسان کو زندگی گزارنے کے لئے ایک موڈل چاہیئے ہوتا ہے اور ہمارے لئے اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں رول موڈل رکھا ہے یہ رول موڈل اس سے بہتر کوئی ہمارے لئے نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا تم لوگوں کے لئے یہ تم کونے میں اور آپ پوری دنیا کے انسان اور وہ انسان جو ایمان والے جو اللہ پر ایمان آئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی اور رسول مانا ان لوگوں کی یہ کیا ہے رول موڈل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو چاہے وہ گھر کا گھرے لو معاملات ہوں کاروباری معاملات ہوں صحیح عبادات ہوں اخلاقیات ہوں اگر ہمیں اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے تو سب کے لئے اوپن انیوٹیشن ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کو فالو کرے جو ہمارے پاس آج سنت اور آحادیس کی صورت میں موجود ہیں تو اپنی زندگی کو کنورٹ کرنا ہے اپنی زندگی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے قدم پر چلانا ہے اگر ہم کامیاب جاتے ہیں یہ ہماری کامیابی کا وہ میار ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے رکھا ہے پھر آجائیے تیسری آیات پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اس کا مطلب ہوتا ہے تھام لو بحبل اللہ اللہ کی رسی کو حبل کہتے ہیں رسی کو ٹھیک تھام لو اللہ کی رسی کو جميعا سب کے سب ولا تفرکو اور مت تفرکا ڈالو یعنی آپس میں پھوٹنا ڈالو یہ اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے قرآن پاک یہ اللہ کی رسی یہ اللہ کا گلاؤں ٹھیک ہے اس کو ہم سب نے مضبوطی سے تھام گا یعنی جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے اس طرح سے ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے ٹھیک یہ مضبوطی جب ہمارے اندر آئے گی تو ہمارے اندر یونیٹی پیدا ہوگی ہم اسلام کو پروان چڑھا سکیں گے اور یہ اللہ کی رسی کا ایک سرہ انسانوں کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرہ اللہ کے ہاتھ میں ہے جب یہ کنیکشن جڑ جاتا ہے تو ایمان کی مضبوطی بہت سٹرونگ ہو جاتے بہت ایمان انسان کا مضبوط ہو جاتا ہے اور کیا کرنا ہے اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو پھوٹ کسے کہتے ہیں ایک دسٹر کو لڑوانا کلیش پیدا کرنا ایسے حالات پیدا کرنا کہ تفرقہ پھیلے فساد پھیلے ہم نے زمین میں فساد پھیلانے والے نہیں بننا بلکہ کیا کرنا ہے آپس میں جڑ کر چلنا ہے اور یہ ہمارا جڑاؤ کس کس چیز میں ہونا چاہیے نہ صرف مذہب میں ہونا چاہیے یعنی مذہبی لحاظ سے ہم ایک ہی پوائنٹ پر رہیں ایک ہی لیول پر رہیں آپس میں توڑ پھوٹ نہ پیدا کریں مذہب کو ہم ٹکڑے ٹکڑے نہ کریں جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے بس ایزیٹ اس پر عمل کریں اور اسی طرح دیکھیں کیا ہمارے گھرے لو معاملات ہوتے ہیں اس میں بھی ہم نے آپس میں جوڑنا ہے ایک دوسرے کو دین کی بنیاد پر بھی اور دنیا کی بنیاد پر بھی اور دیکھیں دین اور دنیا الگ الگ نہیں ہے اگر ہم اپنی دنیا کو دین کے اکارڈنگ گزاریں گے تو ہماری دین اور دنیا دونوں بہت اچھے ہو جائیں گے لیکن اگر ہم ان میں سے کسی ایک کو بھی ڈسٹرپ کریں گے تو ہماری دونوں چیزیں ڈسٹرپ ہو جائیں گے لہٰذا ہم نے کیا کرنا ہے اپنی زندگی کو اللہ کے رسی یعنی قرآن پاک کو مضبوطی سے تھامنا ہے کسی اور کے طریقے کو اختیار نہیں کرنا جو ہمیں اللہ تعالی نے زندگی گزارنے کا طریقہ ہمیں دے دیا ہے بس ہم نے اسی کو فالو کرنا ہے اور زندگی گزارنے کے طریقے کو سکھانے کے لیے اللہ تعالی نے نبیوں رسولوں کو بھیجا جس میں سب سے آخری رسول کون تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا صرف انسانوں کے دلوں کو جوڑا بلکہ وہ مثال قائم کی خوت اور بھائی چارے کی جس کے مثال آج تک نہیں ملتی اگر ہم چاہیں تو اس کو دوبارہ اپنے زندگی میں لاسکتے ہیں لیکن اس کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوگی دلوں کو مضبوطی سے جوڑنے کی تو اپنے دلوں کو کب مضبوطی سے جوڑا جائے گا جب تعلق اللہ سے جوڑے گا اللہ سے تعلق ہماری دلوں کو بھی مضبوط کرتا ہے ہمارے زندگیوں کو بھی مضبوط کرتا ہے ہمارے اندر تقوی پیدا کرتا ہے اور یہ تقوی کا میار ہی دراصل اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے پھر آجا ہی ہم اگری آیت پر ہیں آیت نمبر چار اِنَّا اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَابُمْ اِنَّا کے معنی بے شب ہے پورے قرآن پاک میں اِنَّا کے ایک ہی معنی ہے جتنی بار بھی اِنَّا آئے گا وہ سب بے شب کے معنی میں آئے گا اَكْرَمَكُمْ اَكْمْ کہتے ہیں عزت ٹھیک ہے اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ عِنْدَ اللَّهِ کے معنی کیا ہے اللہ کے نصد اَتْقَابُمْ تَقْوَا وَالَا تو اب اس کا با محاورہ ترجمہ اگر ہم کرتے ہیں بے شب تم میں سے اللہ کے ہاں وہی زیادہ عزت کا مستحق ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے اب دیکھیں یہاں پہ یہ جو لفظ متقی ہے یہ متقی ہم اس پہ بات کرتے ہیں تقویٰ کے زمن میں تو آ جاتے ہیں ہم اس آیت کو لنک کرتے ہیں تقویٰ ہی سے بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی دل نے اس شب کو نکال دیا ہے کہ وہ اس بات پہ شک نہ کرے کہ اللہ کے کلام میں کوئی کمی ہے یا کوئی ٹیڑ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے بتا دیا بے شک تم میں سے اللہ کے ہاں یعنی اللہ کے نزدیک اللہ کی نظر میں وہی زیادہ عزت کا مستقی ہے عزت کیسے کہتے ہیں جو انسان چاہتا ہے یعنی ہر کو انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کیوں سمجھا جائے اس کی بیلیو ہو اس کو پریارٹی حاصل ہو تو یہاں پر دیکھیں اگر ہم اس کو کمپیار کریں دنیاوی لحاظ سے تو ہمارے ہاں جو عزت کا میار ہے وہ ہم سب کو نظر آتا ہے آپ سب کو بھی نظر آتا ہوگا اس وقت جو عزت کا میار ہے وہ مالت اولت ہے یا سٹیٹس ہے یا پھر خوبصورتی ہے یا پھر اہدا ہے اس کی بیس پر ایک انسان دوسرے انسان کو عزت دیتا ہے لیکن اسلام نے جو عزت کا میار رکھا ہے اور جو اللہ تعالیٰ نے عزت کا میار رکھا ہے وہ کیا رکھا ہے یہ دیکھئے تقویٰ ہے اللہ سے ڈرنا جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے حکوم دیا ہے اس پر عمل کرنا اور جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا اس سے رکھ جانا یہی دراصل تقویٰ ہے اور جو شخص یہ تقویٰ اختیار کرتا ہے وہ کون ہے متقی یہ ٹائٹل اللہ تعالیٰ نے دیا ہے متقی کا ٹائٹل یعنی اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والا شخص کون کہا لائے گا متقی دنیا والے چاہے اس عزت کو ایکسپ کرے یا نہ کرے لیکن اللہ کے ہاں دراصل عزت کا میار ہی ہے کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الودا میں فرمایا تھا نہ کسی عربی کو عجمی پر اور نہ کسی عجمی کو عربی پر اور نہ کسی کالے کو گورے پر اور نہ گورے کو کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں اگر فوقیت حاصل ہے تو کس بیس پر ہے صرف اسے تقویٰ کی بنا پر تو دیکھیں ہم نے اس تقویٰ کو اختیار کرنا ہے اگر ہمیں عزت چاہیے تو ہمیں یہ تقویٰ لینا ہمیں متقی بننا ہے کیونکہ اللہ تعالی نے خود اشارت سرمایا وَتُعِسُّ مَنْتَشَا وَتُذِلُّ مَنْتَشَا اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے تو یہاں عزت کا میار اللہ نے کیا بتا دیا متقی یہ متقی یہ عزت کا میار ہے تو ہم نے کس لیول پر اپنی زندگی گزارنی ہے اللہ سے ڈڑتے ہوئے اللہ کی مرضی کے مطابق جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے ہم نے اس پر عمل کرنا ہے جو ہمیں رولز ون ریگولیشن ہمیں شریعت دیتی ہے اللہ نے ہمیں قرآن کے ذریعے دیئے اگر ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو بے شک ہمیں عزت ملے گا اور یہ عزت اللہ تعالی ہمیں دنیا میں بھی دے گا اسے کوئی ظلیل نہیں کر سکتا جسے اللہ تعالی عزت دے دے اور جسے اللہ تعالی زلت دے دے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا تو ہمیں سمجھنا یہی ہے کہ عزت کا میار صرف تقوی کی بنا پر ہے جب یہ ہمیں عزت ملے گی تو انشاءاللہ تعالی ہم اللہ تعالی کا قرب حاصل کر سکیں علامہ اقبال کا اکشیر اس کے تصدیق کرتا ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے تو آپ دیکھیں یہ بلندی کب ملتی ہے جب انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے دیکھیں دنیا میں رہ رہا ہے دنیا کے معاملات سب کر رہا ہے لیکن تعلق کس سے جڑا ہوا ہے اللہ سے تو کیوں نہ آئیں اس عزت کو پائیں اور اس عزت کو حاصل کرنے کے لیے ہم اللہ تعالی کے فرما بردار بن جائیں یہی ہمارے زندگی کا مقصد ہونا چاہیے تب ہی ہمیں دنیا اور آخرت کی کاملیاں بھی حاصل ہو سکتی ہیں چلیئے آج کا یہ ٹاپک کمپیٹ ہوا انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ٹاپک کے ساتھ پر حاضر ہوں گے اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ